بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین آج میرے پاس بڑی اہم خبریں ہیں عمران خان کا آپ کو پتا ہے بہت بڑا کیس جو آج عدالت میں اس وقت لگا ہے جس پر اس وقت ساری قوم کی نظریں ہیں ایک بہت بڑے سورس نے جنہوں نے ماضی میں بھی بوجھے بہت سی اہم خبریں دی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ سن چکے ہیں اور الحمدللہ وہ خبریں درست ثابت ہوئیں لیکن باقی دلوں کا حال اللہ جانتا ہے پرڈکشن اور آپ کو پیشنگوئی تو ہم کر نہیں سکتے خبر اور اس کا تجزیہ ہے جو اللہ جانے بعض وقت غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے یہ کیس عمران خان کا جو آج آپ کے سامنے آ رہا ہے جس پر عدالت بہت بڑا فیصلہ بظاہر دینے جا رہی ہے معاملات اس طرح کے اسٹیبلشمنٹ حاجی کمر باجوا صاحب نے عارف علوی کے ذریعے یہ لکھا ہوا فیصلہ دو صفات دو فیصلے عمران خان کے سامنے بجوائے ہیں دو فیصلے ایک میں عمران خان لا اہل ہیں اور دوسرے میں عمران خان کا کیس ختم کیا جائے گا یہ سارے معاملات ہیں جو ابھی تک کی انفرمیشن میرے پاس آئی اس پر میں اپنا تجزیہ آپ کو بتاتا ہوں کیس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو کہا فیصلہ اضافہ ہم نہیں کریں گے آپ کریں گے ہم آپ کو آپشنز دیتے ہیں لانگ بارچ آپ کینسل کریں نواز شریف صاحب کو وطن آپس آنے دیں لیول پلینگ فیلڈ کریں آپ الیکشن کے انتظار کریں دس مہینے حکومت پورا کرے گی آرمی چیف کے تین نام اچھا یہ انہوں نے خود نام دی ہیں عمران خان کو نام نہیں انہوں نے بتائے انہوں نے کہا جو بھی ہم لگائیں گے آپ متنازہ نہیں کریں گے اسے اسلامباد میں آئیں بیٹھیں دھرنا دیں جو دل میں عطا کریں تقریر اپنی کریں اپنی سیاسی سرگرمیاں بے شک کریں تو پھر یہ فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا یہ دو صفات میں سے حق والا فیصلہ اور آپ کو پھر باقی امپورٹڈ حکومت کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا شہباز شریف زرداری کے ساتھ اور ہم راستہ نکالیں گے الیکشن کی طرف جائیں گے سارے معاملات بسم اللہ کر کے سارے ٹھیک دوسرا اگر آپ یہ نہیں مانتے تمام تجاویز تو پھر ہم آپ کو جس طرح نواز شریف کو اہل کروایا گیا ہے اسی طرح آپ کو بھی کروائیں گے آپ کریں لانگ مارچ طاقت کا آپ برپور استعمال کریں ہم بھی کریں گے اور اگر زیادہ معاملات خراب ہوئے تو ایک دفعہ پھر امرجنسی بھی ہم ڈیکلئر کریں گے ہم مارشلہ بھی لگائیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے آپ کرتے کہ آپ جتنا مرضی لمبا ہے انتظار کرنا پڑے آپ لوگوں کریں بول اب آپ کے کورٹ میں ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے امران خان نے جو میری طرح فیلال کوئی جواب نہیں دیا اور کیا جواب دیں گے اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں لیکن جب میں ماضی دیکھتا ہوں امران خان کا تو نظر آتا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا نہیں چھوڑے گا نہ ان چوروں کے ساتھ بیٹھے گا نہ ہی وہ اس طرح کی دی ہوئی آپشنز کو تسلیم کرے گا کیونکہ انہوں نے جو معاملہ بنایا ہوا ہے فیلال کے لیے نیشنل سیکیورٹی کے بڑے مسائل ہیں کال ادم تنظیمیں جو خود انہوں نے چھوڑی وہ آگئی ہیں ہندوستان ائر بیسس بنا رہا ہے امریکہ ہمارے بحرہ عرب میں پہنچ چکے ایٹمی آپ دوزیں لے کر ہمارے ہتھیار چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں اور چوروں کو آپ مسلسل لا رہے ہیں ہر طرح کا دو نمبر تباہی بربادی کا فیصلہ آپ کر رہے ہیں لیکن آپ آپشن کہہ رہے ہیں امران خان کو دے رہے ہیں دیکھیں ایک چال انسان چلتا ہے اور ایک میرا رب ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے امران خان اب کریں گے کیا یہ ظاہر ایک بہت بڑا سوال ہے جو امران خان نے ابھی تک اپنے قریبی لوگوں میں نہیں بتایا سولہ تاریخ کو امران خان نے چودہ جماعتی اتحاد کو دھول چٹائی بلکہ لٹائے قومی اسمبلی کی ساری نشتے کے لے جیت کے پوری ورلڈ میں ایک ریکارڈ قائم کیا اور اکیس تاریخ کو پانچ دن بعد یہ لوگ ناہل کرنا چاہتے ہیں اتنی بڑی زلت بے وکوفی اور زلالت یہ اتنا گھٹیا داؤ کریں پھر پھر ہونا گیا ہے کہ یہ حالات پھر امران خان کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے یہ میں آپ کو بھی لکھ کے دے تو یہ کنفرم ہے آپ اگر چاہتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں ہم سیاست میں شامل نہیں ہیں تو یہ پھر جنرل نومان کو آرمی چیف بنا دیں سارا معاملہ ٹھیک ورنہ جو بھی آئے گا وہ تین سال اگلے وہ بلیک میل عمران خان کو کرتا رہے گا کون بن سکتے ہیں ان میں سے دیکھیں آپ آسم منیر صاحب ہے سینئر ترین جرنیل اگر ان کی وہ ٹیکنیکل مسئلہ نہ ہوا سائر شمشاد بڑے سینئر جرنیل پاکستان فوج سے محبت کرنے والے عظر عباس انڈین افیرز کے مائر نومان محمود بہترین افغان تمام پورے ایریے کے مائر انہیں لگانا چاہیے جنرل حمید انہیں ذرا متنازع کر دیا گیا ہے اور جنرل آمیر وہ عظرداری اور ان کے بندے نیوٹرلز کیا کر رہے ہیں انہوں نے ذرا ان کی تاریخ اٹھا کر میں آپ کو بتاتا ہوں ذرا آپ ذرا سوچیں ذرا ان کی معاملات کیا ہے روس افغانستان پر جب قبضہ کر رہا تھا تو اس وقت افغانستان کا صدر گرمیوں کی چھوٹیاں منانے کا پلان رہا تھا جس طرح بنگلہ دیش جب بن رہا تھا ہماری فوج اس وقت سرندر کر رہے تھی تو یہاں بیس کیا عورتی جی کہ مغربی پاکستان کا جو ٹائم ہم لکھیں گے ڈاکومنٹس پر یا مشرقی پاکستان کا اللہ معاف کرے ان لوگوں نے کوئی عقل سے کام نہیں لیا کبھی بھی زندگی میں حالت اندازہ یہ وہاں فوج لیٹ رہی ہے یہاں یہ ٹائم پر لڑے ہیں پاکستان ڈوب رہا تھا یہ ابھی دیکھ لیں اپوزیشن دونوں ہیکرز یہ سیکیورٹی بریج کا معاملہ یہ عمران خان پر کیسز بنا رہے ہیں نپولین بوناپارٹ کا جب میں دیکھتا ہوں وہ سینٹ پیٹرز برگ میں سلکوں پر اس کی فوجی مارچ کر رہے تھے تو زار روس جو تھا وہ شکار کی تیاریوں میں صورتا ہے محل میں یہ بحث چل دی تھی کہ اس بار ہم برفانی ریچ ماریں گے یرین ڈیر جو ان کا پتہ ہے کیونکہ اس کی خال سے زار راست کوئی کوٹ تیار ہوگا جیسے مریم نواز گرناطا کی آخری رات ابو عبداللہ مراکشی وہ جو بھیڑ کا شکار کرتے ہیں اسی طرح سپین کے لوگ مباعثے میں دینی مسائل میں لگے ہوئے تھے جب سلطان فاتح استمبول کی دیواریں گرارہ تھا تو اس وقت آیا صوفیہ و مسجد میں وہ عیسائی علماء اس بیاسمن سے مصروف تھے کہ حضرت عیسیٰ نے آخری ڈنر میں خمیری روٹی کھائی یا پتیری روٹی کھائی اسی طرح حلاقو خان منگو آپ کو پتا ہے جب بغداد کی دیواریں گرارہ تھا تو دجلہ کے کنارے ہیں اس نے منار بنا رہا تھا تو اس وقت مسلم علماء داڑی اور مسواق کے سائز کے اوپر بیاس کر رہے تھے پاکستان کی فورٹ بھی اسی طرح جب مشرقی پاکستان میں ہار کے ان کے سامنے سرنڈر کر رہے تھے بنگلہ دیش بن رہا تھا تو اس وقت صدر جنرل یہیہ خان اور اس کا ساتھی سرنڈر ڈرافٹ جو بن رہا تھا ان کے سامنے اس پر تاریخ اور ٹائم پر بیاس کر رہے تھے کہ اس پر ہم مغربی پاکستان کا ٹائم لکھیں یا مشرقی پاکستان یہ رویداد خان کی کتاب ہے آپ پڑھنے اس میں سارا لکھا ہے یہیہ خان سے کہتا ہے کہ یہ سٹینڈر ٹائم دونوں کا ہمیں ایک ہی کر دیتے ہیں آسان حال اس کا یہ ان لوگوں کا کیلبر تھا اور یہی اس وقت نیوٹرل اور یہ حاجی کر رہے ہیں انہی ممالک میں ہوتا ہے دیکھیں سندھ میں تیسری دفعہ لوکل الیکشن کینسل ہو رہے ہیں کیوں کہ سیکیورٹی نہیں ہے جی وہاں سیکیورٹی کے حالات خراب ہیں اتنی سیکیورٹی کے حالات خراب ہیں یہ جا رہے ہیں ورلڈ کپ کے لیے فیفا قطر سیکیورٹی پروائیڈ کرنے ہیں اپنے ملک میں الیکشنز کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے تاریخ ہوا ہے دیکھیں جب انہوں نے عوامی اسٹیبلشمنٹ کو عوامی رائے اور مقبول ترین پارٹی کو انہوں نے گرایا انہی سو قطر کے بعد پھر چلنا اسی کے ساتھ پڑھائیں ان کا فوکس کیا ہے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیں بیس لاکھی گھڑیوں کا کوئی کیس بنا دیں تو شاہ خانہ نکال دیں توہین عدالت نکال دیں دوزار پانی کی بوت لیں چمچیں کانٹے چھوریاں انڈرویر تک یہ لیڈال رہے ہیں ان کی کوشش کیا ایک طرح جائے اور نہ بنا تو راستہ سے ہی اٹھا دیں اللہ تعالیٰ عمران خان کو لمبی زندگی اور صحت دیں ان لوگیں کوشش ہے یہ پھر کیا ایک جائے اٹی بن جائے گی جس طرح سانیہ مشرقی پاکستان پہ حمود الرحمن کمیشن ایک بنا آپ کو یاد ہوگا انتیس سال بعد یہ بھی بائیس سال ہو گئے ہیں بلکہ دوزار میں اس کی رپورٹ کہاں بھارت میں شائع ہوئی پچاس سال میں اس کی ایک لفظ نہیں گا انیس سو اسی میں افغانستان میں روس امریکہ میں جب یہ گسے تھے کوئلوں کی دلالی میں قرائے کی بندوقیں بن کر اپنا مو کالا کروایا زلط ملی اور دہشت گردی پاکستان لے آئے اس کے بعد کوئی انکوائری کمیشن نہیں بنا کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کچھ بھی نہیں ہوا اور صرف یہ ہی نہیں ان کے اپنے جنرل جاوالحق کا سترہ اگست کو آپ کو بتایا سولہ الاترین افسر اس کے ساتھ تھے سولہ انکوائری کمیشن بیٹھا جی رپورٹ پڑھی ہے آپ نے کبھی اور زیاء اللہ کو رکھتو رمان ان کے اپنے بیٹے بھی چار چار دفعہ ان کے ساتھ حکومتوں میں شیئر کر چکے ہیں لیکن کوئی نہیں ڈھونڈ سکے بینظیر بھٹو اس کے نہیں ڈھونڈ سکے ایجی آئے کی تشکیل ہوئی اسخر خان کے سولہ سال چلتا رہا پھر دوہزار بارہ میں فیصلہ آ گیا جی مجال ہے کسی ایک کو بھی سزا ملی ہو کوئی ایک اچھا ملزم بھی راستے سے فارغ اور مدعی بھی لیکن انہوں نے کوئی سبق اس سے نہیں تاریخ سے انہوں نے ایک سبق سیکھا کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھنا اپٹ آباد دوزار گیرہ کیا ہوا آپ کے سامنے کوئی تفتیش ہوئی اس کے لیے کون ذمہ دار ہے دوزار گیرہ کو کمیشن بنا تھا آج تک اس کی کوئی رپورٹ پبلک نہیں پھر دوزار گیرہ میں انہوں نے جو لوگ اٹھوائے ہیں جس طرح وہ ابھی نشتر اسپطال میں مل رہے ہیں مسنگ پرسن ان کے لوحکین جو کیس فالو کرتے ہیں وہ بھی چلے گئے اس دنیا سے لیکن کوئی فیرستیار نہیں ہوئی کوئی بندہ نہیں پکڑا گیا یہی تو ان کے اچھا یہ سارے تو ماضی کی ہیں آپ کو میں ابھی لیٹس کی بات دیکھیں یہ جو وزیراعظم ہاؤس کا سکینڈل ہے چوبیس ستمبر کی آڈیو لیک ہوئی تھی شباز شریف کی اس کے سیکٹری کے ساتھ توقیر شاہ کے ساتھ آڈیو لیکس نکال دی کہ یہ برابر کر لیں اب پورے دنیا کے نقشے میں دو سو انچاس ملکوں میں ممالک میں ایک پاکستان ایسا ہے جس کا سب سے بڑا محفوظ ترین دفتر روزانہ کی بنیاد پر لیک ہو رہی ہے جیسے ریڈ لائٹ کا کوئی ایریا ہے آکے لوگ ویلیں کر آ رہے ہیں ایسی بے شرم حکومت اور یہ حجی سا مزاق اڑا رہے ہیں سیچویشن کا انہوں نے کیا ساری پاکستان کی جو اس وقت گھومتی ہے کس کے ملٹری کے گھر سپریم کورٹ کے ججز ہمیشہ استعمال کے لیگل کور دیا جاتا ہے ہر فیصلے کو لیگل کور سپریم کورٹ کے ججز کو یہ ان کی لانڈری ہیں دھونے کے لیے ان کے گندہ کپڑا ہر غیر جمہوری غیر آئینی ایکشن جو بھی لیا گیا ان جرنیلوں نے انہوں نے ہمیشہ سے پروٹیکٹ کیا سپریم کورٹ آکے تھپا لگا میں ویسے نہیں کہا آپ دیکھیں چار ملٹری کو اٹھاون میں انہتر میں ستتر میں اور انہانانوے میں چاروں کو ایکسپٹ کیا سپریم کورٹ نے سسپینڈ کیا گیا کانسٹیوشن لیکن انہوں نے کہا جی نظریہ یہ ضرورت ہے اب دیکھیں پھر انہوں نے ارچہ اس کے بعد انہوں نے انہوں نے انہوں سے نوے میں ترانوے میں چھانوے میں انہوں نے کیا کیا تھا بڑے طریقے سے الیکٹڈ جو پرائم منسٹر تھا جو ابھی تھا چلو دو نمبر چور تھا پریزیڈنٹ اس کو سپریم کورٹ کی مدد سے پھر دوزار بانہ دوزار سترہ میں جو وزیر آزم تھے انہیں آفیس سے اٹھایا گیا ملٹری نے کیا ڈریکٹ انٹرونشن تھی یہ اور سپریم کورٹ آگے سامنے رکھی ہوئی تھی انہوں نے اور یہی پاکستان کی دیکھیں ملٹری اور جوڈیشنی مل کر انہوں نے پی ایم ایل ریلیز نکلیں گی میڈیا کا شور ہوگا عمران خان کے سپورٹر ہوں گے ووٹر ہوں گے پیار محبت کرنے والے عدالتوں میں جھگڑے چلیں گے مسائل بنیں گے مہنگائی بنے گی ایک طوفان بچے گا روپیہ گرے گا پورے پاکستان میں کالا دم تنظیمیں پھیل جائیں گی ایک پلٹیکل کیاوس ملک میں بچ جائے گا پھر ملٹری جم مہار کے مارشلہ لگا لگا لگ اور یہی چیز عمران خان کو مجبور کرتے ہیں بیٹھیں لیکن بیٹھے کیسے ہم نواز شریف کو دیکھیں نواز شریف صاحب کا یا زرداری کے ذرہ آپ تھوڑا سا سیاسی موڈل دیکھیں نواز شریف نے زرداری کو کہا تھا اس کو ٹھپ دی تھی کہ آپ اینڈ سے اینڈ بھی جانے والی بات کریں اس نے کر دی پیچھے سے میاں صاحب نے دھکا مارا اور خود اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جا کھڑے ہوا زرداری تین سال پھر دبئی میں دھکے کھاتا رہا اور اس وقت تک جب تک وہ آرمی چیف ریٹائر نہیں ہو زرداری ملک کے اندر گھوس نہیں سکا پھر ہر دور میں شریف فیملی کے جو ہم درد ہیں انہوں نے کہا جی میاں صاحب اس دفعہ انقلابی ہو گئے اب بدل گئے ہیں جی میاں صاحب اب چینج ہو گئے ہیں جی بدل گئے ہیں بالکل اپنے ساتھیوں کو انہوں نے قربان کر کے جا پھر اسٹیبلشنٹ سے آتے ہیں یہ نوے کی دہائی سے آپ یہ کسے اتنی دفعہ دیکھ چکے ہم بڑے ہوتے ہوئے سنیں آپ تو یہ بات کرتے ہیں ان کی جو کہتے ہیں تبدیلی ہنسی آتی ہے میاں صاحب کے سپورٹرز میں مجھے یہ ایک عملیت سیاستدان ہے ان کا مقصد اقتدار ہے اور پھر اس پر بیٹھ کے اسے قابو رکھنا جب بھی انہیں ضرورت پڑتی ہے یہ جا کے فوجی قیدت سے ہاتھ ملاتے ہیں عدالتوں کو استعمال کرتے ہیں اور ہر وہ قدم اٹھاتے ہیں جو اس مقصد کے لئے ضروری ہو جہاں انہیں لذرہ دا مشکل ہوگی ہے وہاں آپ انقلابی بان جال جی مقصد صرف مزاہمت مفاہمت کر کے مذاکرات کی ٹیپ اور اچھی سودے بازی میں بارگیننگ پاور لاتے ہیں دوسر کیونکہ یہ کاروباری شخص ہے انہوں نے ساری زندگی کاروبار اور سیاست اسے مکس کی ہے اور ہمارے دین میں کاروباری بندے کو کبھی سیاست میں نہ اوپر مٹھائیں یہ دونوں انہوں نے اسی موڈل کے طریقے اس کو بزنس کی طرح چلاتے ہیں ایک بزنس ہے ہمارا کاروبار ہے اب یہ ان کا تھوڑا سا ہے چونکہ سیاسے سے پیسی اٹھتے جا رہے ہیں تو ان کہیں کہ میں کس طرح اپنے خاندان کو نہ ڈال دوں بیچ میں کاروبار جو ہے بیٹوں کو سیاسی جماعت جو ہے مریم نواز کے حوالے کروں سونپوں اور پھر میں پوری فیملی اقتدار میں آکے اپنے جو کاروبار اس کو تحفظ کریں اس کو بچائے اب دوسرے جو بھائی ہیں اس کے بتیجے کو آپ تو فیملی میں نوکری دیتے ہیں اچھی لیکن اس کو مالک نہیں کبھی بناتا خانداری براستہ صرف اولاد کے لیے اسی طرح شہباز شریف یا حمزہ شہباز کو کبھی بھی یہ سربراہی نہیں بنائیں گے صرف وہ ان کے کام کرنے والے بڑے بڑے کام ان سے کروالے یا باقی خواج آصف شاہد واسی شاہد اکان ان کو منیجر کی طرح کسی دارے کا منیجر ادھر لگا دی انہیں کبھی پارٹی کے لیڈر ان کو نزدیہ کے نہیں گزر سکتے کبھی ان کی تنی جرت نہیں ہے یہ چمپو ہیں چمپو چماتی رہیں گے کارواری نفسیات ہے آپ سیاست کو اس طرح چلاتے ہیں ٹرمپ کی بھی تھوڑی سی فطر ہے دائسی ملازم کو دیکھا دل چاہے کھڑے کھڑے ادھر ہی فارق کر دیا دل کیا کھڑے کھڑے اس کو ترقی دے کے اوپر لے گئے یہ مختلف ادارے کٹھے جوڑ کر کرتے ہیں اب جمہوریت میں یہ جو اصل جمہوریت جو عمران خان چاہتا ہے اس میں اس طرح کے معاملات اس میں اداروں کو طاقت کو تقسیم کیا جاتا ہے پھر ریاستی ادارے جو ہم وہ اپنی خود مختاری رکھتے ہیں وہ آگے سے لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں جب انہیں خود مختاری نہیں ملتی وہ اسکری بینک دا سارا کمالت ہے باقی سارے بینک بیٹھ جاتے ہیں سپریم کورٹ پر حملائی شروع کر دیتے ہیں نوازشی صاحب نے جیسے مشرف کو یوں ایک مند میں فارق کیا پہلے پرموٹ کیا پھر فارق کیا ان کے سارے ٹکراؤں سارے آرمی چیز کے ساتھ ٹکراؤں ہوئے کیونکہ انہیں ان کے اندر امیر المومنین بننے کا ایک جذبہ ہے یہ بھی ایک بزنس مین کی پاور ہنگریہ سے کہتے ہیں میہ صاحب کیا پوری سیاسی تاریخ اٹھا کر پڑھیں انکوپر میں نے تو بڑی سٹڈی کیا بڑا غور سے آپ سمجھے ایسا ایکالوجی انہیں آپ کبھی بھی یہ نہیں کہا کوئی نینسل منڈیلہ ہے کوئی چگورہ ہے کوئی فیدر کاسٹرو یہ وہ نہیں ہے یہ ان کے حالات ہی ہوئے گوالمنڈی کی سیاست ہے اور آگے ایون فیلڈ تک جاتی ہے بس اسی لئے ایکانومی کے ساکھ دار نے دیکھے ندیم ملے کے پروگرام میں حامد میر کے انٹرویو دیکھے کیا کہا تھا کہ یکم نومبر کو دو سو سے ڈالر نیچے آ جائے گا پھر کہا جی بیس اکتوبر تک دو سو پانچ آ جائے گا پھر کہا نہیں جی یکم نومبر سے دو ہزار دو سو سے بھی نیچے چلا جائے گا آج بیس اکتوبر بھی گزر گئی اور ڈالر جو ہے اوپن مارکٹ میں جس وقت رپورٹ ہو رہا ہے وہ تک جنے دو سو تیس ہے لیکن میرے خاند میں کچھ دوستوں نے مجھے تو بتایا کہ دو سو چالیس کا بھی نہیں مل رہا بلیک میں بھی نہیں مل رہا عجیب آستان صاحب بیٹھیں گے کراچی میں بہت بڑے امپورٹن ہیں بات ہوئی میرے اب یہ دیکھیں یہاں شہباز شریف آگے سے کہتا ہے کہ گندم خریدنا ایک فضول خرچی ہے کیونکہ پاکستان ٹیکنیکلی طور پر سے ڈیفارلڈ کر چکا ہے یہ لوگ حالت یہ اگر یہ لیٹر آف کریڈٹ کھولے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا میں سے تو یہ اسی وقت ہی بیٹھ جائے گا ابھی دس پندہ دن اور گزر جائیں گے پتا چلے لیکن حالات ان کے بالکل کنٹرول اکانومی تباہ و برباد ہے لیکن میں نے آپ کو پتایا ہے یہ معاملہ ہے باقی دلوں کے حال اللہ جانتا ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی بہتری کرے یہ نہ جائیں ٹکراؤ کی طرح ادھر معاملات بڑے خراب ہو جانے ہیں بہت زیادہ اپنا خاص حال لکھیں مجھے اگلی ویڈے تک کے لئے اجازے اللہ حافظ